موسیقی پیپلز پارٹی بھی کراچی میں اپنا میر لانے کو تیار سعید گنی کہتے ہیں میر شپ ہمارا حق ہے نون لیگ اور دیگر اتحادیوں کو ساتھ ملا کر اپنا میر لائیں گے نون لیگی رانوما شاہ محمد شاہ نے کہا کہ کراچی میں اکٹھے چلیں گے خیبر پختون خواہ میں بڑی پیش رافت حکومت اور آپوزیشن نگرہ وزیرالہ کے نام پر متفق آزم خان کی تائناتی کے لیے گورنر حاجی غلام علی نے تائناتی کے نوٹیفکیشن پر دستخط کر دیئے اعلامی اجاری آزم خان ساڑھے تین وجہ حلف اٹھائیں گے آزم خان کہتے ہیں پورامل انتخابات اولین ترجی ہے الیکشن کمیشن کو بھرپور تعاون فراہم کریں گے مہنگائی کم کرنے کی کوشش کروں گا پنجاب کے نگرہ وزیرالہ کا فیصلہ نہ ہو سکا الیکشن کمیشن کا اجلاس کل طلب حکومتی اتحاد نے احمد نواز سکھیرہ اور نوید اکرم چیمہ کا نام تجویز کیا اوپوزیشن کی جانب سے محسن رضا نقبی اور اہد چیمہ کے نام تجویز کیے گئے کسی ایک نام کی منظوری دی جائے گی گزشتہ روز پارلیمانی کمیٹیوں کا اجلاس بے نتیجہ ختم ہوا تھا الیکشن کمیشن اپنی جانب سے کوئی نام دینے کا مجاز نہیں فواد چوہدی کا ٹوئیٹ آرٹیکل دو سو چوبیس ایک مطابق الیکشن کمیشن دو دن کے اندر چار ناموں میں سے کسی ایک کو وزیر اعلی نامزد کرے گا امید ہے الیکشن کمیشن شریف اور زرداری کے فرنٹ مین کے بجائے بہتر نام کا انتخاب کرے گا الیکشن کمیشن کا پنجاب اور خیبر پختونخواہ اسمبلی کے انتخابات میں آرٹی ایس استعمال نہ کرنے کا فیصلہ انتخابات پرانے آر ایم ایس پر ہی کرائے جائیں گے ایک دن کا آزماشی تجربہ بھی ہوگا وفاقی حکومت نے عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو اٹھارہ عرب روپے جاری کر دیے لیگی رہنماوں کو ریلیف ملنے کا سلسلہ جاری منی لانڈرنگ کیس میں ایف آئی اے کوٹ نے سلمان شہباز کو بے گناہ قرار دے دیا ایف آئی اے نے عدالت میں بیان دیا سلمان شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کے ثبوت نہیں ملے عدالت نے سلمان شہباز کی زمانت قبل از گرفتاری درخواست واپس لینے پر نپتا دی قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کے مزید استیفوں کی منظوری کا امکان اکاسی استیفے فلور ہو چکے ہیں شاہ محمود خوریشی کہتے ہیں جب آپوزیشن ایڈر کی تبدیلی کی خبر پہنچی تو استیفے منظور کیے گئے سپیکر صاحب کو ایک ایجنڈے کے تحت رول دیا گیا وہ ادا کر رہے ہیں حکمرانوں کو مقدمات میں کلین چٹ مل رہی ہے پنجاب کے نگران وزیرعالہ کے لیے ایک ہچڑی پکا جا رہی ہے جلمن کے پیچھے جو گھناونا کھیل کھیلنے کی سازش ہو رہی ہے قوم اس سے آشنا ہے شیخ رشید کا ٹوئیٹ کہا حالات اتنے گھمبیر ہیں کہ اب سیاسی نہیں قومی سلامتی کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے اسپیکر نے تھوک کے بھاؤ استفے منظور کر کے نیا سیاسی بہران پیدا کر دیا الیکشن کروانا ہوگا چوروں کو بھگانا ہوگا پی ڈی ایم عمران خان کی مقبولیت سے خوف زدہ حکمران اتحاد نے انتخابات میں تاخیر کے لیے قانونی حربیں تلاش کرنا شروع کر دیئے نگران سیٹ اپ کو زیادہ سے زیادہ طول دینے کے لیے قانونی مہین سے رائے مانگ لی حکومت الیکشن کرانے کے لیے اپنا بندہ لانا چاہتی ہے ست کیسر کی بول نیوز سے گفتگو کہا اسپیکر نے اقدام سے جمہوریت کا مزاق بنا دیا حکومت قانون و آئین کے ساتھ کھلوار کر رہی ہے عام انتخابات میں عوام مخالفین کو انڈے اور ٹیمارٹر ماریں گے برطامی وزیراعظم کا سیلٹ بیلٹ نہ باننے پر چالان عمران خان نے خبر ٹویٹر پر شیئر کر دی لکھا جہاں قانون کی حکمرانی ہو وہاں کوئی قانون سے بالاتر نہیں ہوتا این آروں نہیں ہوتے قبضہ مافیا نہیں ہوتا سچ لکھنے پر حراست میں تشدد نہیں ہوتا کیونکہ نظام انصاف کمزور کا تحفظ کرتا ہے اور یہی ریاست مدینہ کی اساس تھی وزیر اطلاع سن شرجی لینام میمن دل کی تکلیف پر قومی ادارہ برائے امراض قلب منتقل انتہائی نگداشت کے وارڈ میں زیر حلاج دل کی دو شریانیں بند تھیں انجیو پلاسٹیکر کے دو اسٹنڈ ڈالے گئے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک پر کلک کریں سال دو ہزار بائیس میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسکشنز کی پورا سال مسلسل جدوجہد پہ نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانپیٹنس کے پیچھے کون لوگ تھے دوڑے ریٹنگ کے سب دھی ریکارڈ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین میوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پربھاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے